پاکستان میں کارو کی برتی قیمتوں مہنگی آٹا فائنانسنگ اور سارفین کی قوت اخرید میں کمی کے سباب گاریوں کی فروخت ستمبر دوہزار بائیس کے دوران مہانہ بنیادو پر سات فیصد کم ہو کر تقریباً تیرہ ہزار یونٹس رہ گئی ہے جبکہ سارانہ بنیادو پر اس میں پچاس فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ان میں زیادہ تر گاریاں ان کمپنیوں کی تھیں جو پاکستان آٹومیٹیو منفیکٹرز اسوسییشن کی رکن ہی نہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے مرتب کردہ آدہ دشمار کے مطابق گاریوں کی فروخت میں سارانہ بنیادو پر اکاون فیصد کمی واقع ہوئی تازہ ترین آدہ دشمار کے مطابق پہلی سہماہی کی فروخت چونتیس ہزار چار سو بھتر یونٹس ہو گئی جو کہ گزشتہ ورس کے مقابلے میں پچاس فیصد کم ہے عارف ابیب لیونٹیڈ کے ہیڈ آف ریسرٹ تاہیر عباس نے کہا کہ کارو کی فروخت میں تیزی سے کمی کی ایک اہم وجہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے مکمل طور پر تیار شدہ کٹس کی درامت پر آئیت پبندیا ہیں جو کہ مقامی طور پر گاریوں کی تیاری کے لیے ضروری ہے سٹیٹ بینک کے اس اقدام کا مقصد مقامی ذر مبادلہ میں مسلسل کمی کے پیش نظر مئیشہ سے ڈالر کے اخراج کو کنٹرول کرنا ہے انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر تیار شدہ کٹس کوٹے کی بنیاد پر درامت کیے جا رہے ہیں جس سے گاریوں کی پیداوار اور فروخت میں کمی آئی ہے انہوں نے کہا کہ ملک کے بیشتر حصو میں سلابی صورتحال نے بھی دہی علاقوں میں گاریوں کی طلب کو کم کر دیا ہے یہ کوئی تاجیب کی بات نہیں کہ ستمبر میں ٹریکٹرز کی فروخت صرف دو ہزار ایک سو انچاس یونٹس ہوئی جو کہ سالانہ اور مہانہ بنیادو پر بل ترتیب 51 فیصد اور 46 فیصد کمی ظاہر کرتی ہے تاہیر عباس نے کہا کہ مجموعی معاشی صورتحال گاریوں کی خریداری کے لیے سازگار نہیں کیونکہ مہنگائی کی غیر معمولی شرح نے ممکنہ کار خریداروں کی قوت خرید کو متاثر کیا ہے آدھا دشمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاک سزوکی موٹر کمپنی کلیمیٹیٹ کے سوا تمام آٹو کمپنیوں نے مہانہ بنیادو پر فروخت میں کمی کی اطلاع دی ہے لو بیس ایفیکٹ کی وجہ سے پاک سزوکی کی فروخت میں 52 فیصد اضافہ ہوا ٹاپ لائن سیکیورٹیز نے کہا کہ مکمل طور پر تیار شدہ کٹس کی عدب دستیابی کے پیشن اثر پلانڈ کی بندش نے اس کی فروخت اگست میں 3954 یونٹس تک بحدود کر دی جو کہ ستمبر میں 6006 یونٹس ہو گئیں ہنڈس موٹر کمپنی لیمیٹیٹ کی مہانہ فروخت 32 فیصد کمی کے ساتھ 2617 یونٹس رہ گئی تھی جبکہ ہونڈا اٹلس کار لیمیٹیٹ کی فروخت اسی مدد کے دوران 39 فیصد کمی کے ساتھ 128 یونٹس ہو گئیں ہونڈائی نشات موٹر لیمیٹیٹ کی فروخت بھی ستمبر میں 50 فیصد مہانہ کمی کے ساتھ 970 یونٹس ہو گئی جبکہ ٹکرز کی فروخت میں 62 فیصد کمی ہوئی ٹریکٹرز کی فروخت میں ملیٹ ٹریکٹرز لیمیٹیٹ نے مہانہ اور سالانہ بنیادوں پر بلترطیب 75 فیصد اور 72 فیصد کی کمی ریکارڈ کی کپنی نے بتایا کہ فروخت میں بڑی کمی کی وجہ یہ تھی کہ اس کا پلانٹ ستمبر میں سہلاب کے سبب 23 روز تک بند رہا الغازی ٹریکٹرز لیمیٹیٹ نے 1511 یونٹس کی فروخت ریکارڈ کی جو گزشتہ ماہ سے 6 فیصد ہے لیکن سالانہ بنیادوں پر 29 فیصد کم ہے موٹر سائیکلوں کی فروخت میں سالانہ اور مہانہ بنیادوں پر بلترطیب 7 فیصد اور 49 فیصد کم ہواگے ہوئی اٹلس ہونڈا لیمیٹیٹ نے ستمبر میں 85,042 یونٹس فروخت کیا جو کہ گزشتہ ماہ کی فروخت کے لگ بگ برابر ہے لیکن گزشتہ ایک سال کے مقابلے میں 23 فیصد کم ہے ملک گیر سے علاوہ اور معیشت میں مجموعی سوست روی کے پیشن ازر نیکلو حمل کی سرگرمی میں کمی کے سبب ٹرکوں اور بسوں کی فروخت ستمبر میں سالانہ بنیادوں پر 25 فیصد کم ہو کر 378 یونٹس رہ گئی تاہم مہانہ بنیادوں پر ان کی فروخت میں 11 فیصد اضافہ ہوا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا